بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے زخمیوں کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا پنجاب کے میرے دانے علاقوں میں آر بھی دھن کا راج شدید دھن کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشن بند ایم تھری شدید دھن کے باعث فیزپور لاہور سے درخانہ تک ایم فور کو فیصلہ باز سے گوجرو تک بند کر دیا گیا ایم فائیو بھی دھن کے باعث گڑڈو سے رہیم یارخان تک بند ایم فورٹین دادوخیل سے یارک تک بند کر دی گئی قومی شہرہ پر حد نگاہ کام ہونے کے باعث ٹریفک سستروی کا شکار ملک میں کرونا کے محلق وار 24 گھنٹوں میں وائرس 23 افراد کی جان لے گیا ملک میں تین ماہ بعد 20 سے زائد امواد ریپورٹ ملک میں کرونا کے 7,678 نئے کیس بھی سامنے آ گئے کرونا کیسز کے مصبت آنے کی شرعہ تقریباً 13 فیصد تک پہنچ گئی قضیشتہ روز 69,343 افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کے 961 مریضوں کی حال تشویشناک کیسز کی شرعہ بھڑنے پر کراچی اور ہیدر آباد میں انڈور تقریبات پر پابندی آئیت کر دی ہے لاہور میں پھر دہشتگردی انار کلی دھماکے میں تین افراد جان بھگ تین خاتین سمیت 39 زخمی ہو گئے تحقیقات سی تی تی کے سپورت چھے مشکوک افراد سے تفتیش چاری دو مشکوک افراد کو میو ہسپتال کے باہر ایک گاڑی سے حراست میں لیا گیا وہ بیانہ دہشتگردی کی فوٹیج منظر عام پر وہ بیانہ دہشتگرد موٹر سیکل پر آیا بیگ رکھا چار منٹ بعد دھماکہ ہو گیا وہ قدمہ دچ دھماکے میں زخمی چار افراد کی حال تشویشناک دس تیبی امداد کے بعد ڈسچارڈ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرائن تنازہ میں شدت امریکہ نے روس پر مزید معاشی پابندیاں آئیت کر دی امریکی حکام کے مطابق روس یوکرائن میں حکومت کو حامیوں کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے یوکرائن پر روسی قبضہ روکنے کے لیے تمام اقدامات کریں گے امریکہ وزیر خارجہ کہتے ہیں روس یوکرائن پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ جواب دینے کے لیے تیار ہے ڈیپٹک مشنل اٹک امران حامیش شیخ نے اسلامباد کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ڈیسٹرک اٹک ڈی سی کی عدالت میں اسلامباد کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کے قوانین کے خلاف ورزی و اجازت نامی سے مطالق مقدمے کی سمات ہوئیں معزز عدالت نے درخواست کے وکیر ہائی کورٹ محمد فیض مہر عبدالی اور رانہ نومان اشرف کے دلائل مکمل ہونے پر ذلعہ اندزامیہ سے مکمل ریپورٹ طلب کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا معزز عدالت نے چیف آفیسر تحصیل سے اسلامباد کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کا مکمل ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر شدید بھرہمی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے ہی ذاتی حصیت میں طلب کر لیا عدالت نے غیر حاضری پر بھی شدید بھرہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ ہفتے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ مکمل ریکارڈ طلب کر لیا اور فراہم نہ کرنے کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا دوسری جانب اسلامباد کوپریٹیف فاؤسنگ سوسائٹی کے صدر سردار رفیق چوہدری کی زمانت قبل از وقت کی سماعت بائیس چینوری کو ایڈیشنل سیشن جج زفر اکوال کی عدالت میں ہوگی ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر